فرمایا کہ جاہدو فاللہی حق کا جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اللہ اکبر دیکھیں بھی یہ ساری کے ساری اس سے متعلق باتیں آ رہی ہیں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو ایک تو مطلب یہی ہے کہ پیچھے جو نیکی کی کام بیان کی ہیں آپ کے سامنے نماز پڑھنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے اور خیر کے کام کرنا ہے اس کے اندر چوتھا کامہ بھی بیان گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں ایک تو میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جانا اور لڑنا وہ بھی ایک افضل و عالی صورت ہے اور عدی شریف میں آگے افضل الجہاد کلمت الحق اندر سلطان الجائر کا مقالہ علیہ السلام کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم سلطان کے سامنے حق کا کلمہ بدلن کرنا اور ایسے لوگ میں نے اپنے زندگی میں بہت کم دیکھے ہیں ایک تو بزرگ حضرت قائد انقلاب حضرت علامہ شامد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تھے جو ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے تھے اور غلط باتوں کے اوپر فوراں ٹوک دیا کرتے تھے پھر ان کے بعد جو بڑے پیمانے پر جس نے ایک کام کیا ہے وہ ہمارے بابا جی رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے جو سیسہ پلائی دیوار بن گئے تھے ان کے سامنے ان کی ناکوں میں نتھ ڈال دی تھی جنہوں نے جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ کے دین کے لئے جھکا دیا تھا باقی مجھے کوئی ایسے نظر لوگ بہت کم نظر آتے ہیں جو حق بات کہنے والے ہوں سب لوگ اپنے سسٹم کو چلانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنا جو تارہ انقبوت جو بنایا ہوا ہے اس کو برقرار کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت سے یہ سسٹم بنایا ہے نظام بنایا ہے کہ یہ نہ ٹوٹ جائے تم اپنے سسٹم کو بجانے کی فکر میں ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنایا ہے تم اس کی کیوں نہیں پرواہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سسٹم بنایا ہے جس کا نام اسلام ہے اس کے اندر یہ کلمہ حق کہنا بھی ہے جہاد کرنا بھی ہے صوفی بن کے بیٹھے ہیں لیکن حق بات نہیں کہتے اور حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں حضور غوث پاک کی یہ شان تھی آج کل کے جو صوفی ہیں ان کا سارا تصوف اس بات میں ہوتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہمارے پاس آ جائے اور جناب کوئی وزیر آ جائے کوئی امیر آ جائے کوئی سیاستدان آ جائے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اس کے ساتھ فوٹوئے کچھے کوئی امیسیڈر آ جائے اس کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر اولیاء اللہ نہیں ہوتے وہ اولیاء دنیا ہیں جو انہی چیزوں پر فخر کرتے ہیں ہماری سادہ عوام ان کو اولیاء اللہ کہتی ہے لیکن حقیقتاً وہ اولیاء دنیا ہیں دنیا کے چاہنے والے ہیں اس لئے دنیا کو بڑی ترجیح دیتے ہیں دنیا کے بڑی فکر کرتے ہیں اور انہی چیزوں پر خوش ہوتے کہ ہمارے پاس تو فلاں بھی آیا تھا ہمارے پاس تو فلاں بھی آیا تھا اور دیکھو ہماری شادی میں اتنے اتنے لوگ آئے تھے ہم سے ملاقات کرنے کے لئے تعویز لینے کے لئے فلانا بھی آیا تھا یہ بھی آیا تھا وہ بھی آیا تھا لیکن جو اصل صوفی ہے اس کی شان کیا حضور غصباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے اشرفیاں بھیجی سونے کی کرنسی وہ آپ کی خدمت میں بھیجی اور آج اگر کسی کو یہ مل جائے تو وہ اپنی میراج سمجھتا کہ جے مجھے تو حاکم وقت کی طرف سے توفہ ملا میری بڑی عزت ہے بڑی مہربانی دے اور ان کی گیت گایا حضور غصباق رحمت اللہ علیہ کوئی جلال آ گیا اور آپ فرمانے لگے کہ یہ پیسہ جو لوگوں پر ظلم کر کر چھنا گیا لوگوں سے بادشاہ وقت نے مجھے بیج دیا اگر مجھے اس کے سید ہونے کا خیال نہ ہوتا تو اس تھیلی کو میں نے چوڑتا تو یہاں سے خون بہنا شروع ہوتا اور بادشاہ کے دربار تک جاتا یہ ہوتے ہیں اصل صوفیہ اکرام ان کا نام لے کے تو بہت لوگ کھا رہے ہیں کمارے ہیں لیکن ان کے راستے پر نہیں ہیں ان کے طریقے پر نہیں ہیں ان کا طریق کیا ہے ان کا طریق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی آپ حکومتی عوضہ داروں کے لئے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کوئی حکومتی عوضہ دار کوئی ملنے کے لئے آ گیا تو کبھی کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرتے تھے آپ حضور غصبہ رضی اللہ تعالیٰ نو یہ ان کی شان تھی ان دنیا داروں کے لئے میں کھڑا ہوں ہاں ویسے آجزیق فرماتے تھے آپ ہر انسان کی عزت فرماتے تھے لیکن ان دنیا داروں کے لئے آپ آجزیق نہیں کرتے تھے سنت یہ ہے کہ متقبر کے سامنے تقبر کرنا سنت ہے تو بہرحال یہ تو میں نے ایک مثال دیا ورنہ اتنے اولیاء کرام کی مثالیں بھری ہوئی ہیں تو اللہ فرماتا کہ اور جہاد کرو اللہ کی راستے میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے یہ تو ایک معنی میں نے آپ کو بتایا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جہاد اکبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی پہلے بتایا کہ لوگو اگر تمہیں اللہ کا قرب چاہیے تمہیں اللہ تعالی کی معرفت چاہیے تمہیں اللہ تعالی کی ولایت چاہیے اللہ تعالی کی خصوصی انعیتیں چاہیے جس طرح کے اولیاء کرام پہ ہوئی تو تم لوگ رگو کرو سجدہ کرو عبادت کرو اپنے رب کی نیکیوں کے کام کرو اور پھر فرمایا کہ جہاد اکبر کرو اور جہاد اکبر کیا ہوتا ہے حدیث شریف میں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غزوے سے ہم واپس لوٹے ہیں جہاد کر کے آئے دشمنوں سے کفار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ رجانہ من الجہاد الاسغر الالجہاد الاکبری کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگئے ہیں صحابہ کرام نے اردت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا جہاد کیا ہوتا ہے فرماے کہ اپنی خواہشات سے اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہوتا ہے تو اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو یہ بڑا جہاد کرنا پڑے گا یعنی اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا پڑے گا قرآن و سنت کے مطابق کرنا پڑے گا دل چاہتا ہے کہ کھیل کوت میں لگ جاؤں عیاشیوں میں لگ جاؤں مزوں میں لگ جاؤں دنیا کی دولتیں کمالوں بڑے بڑے مکانات بنا لوں بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لوں ساری آسائشیں جمع کر لوں لوگ میرے سامنے گردن جگا کے کھڑے ہو لیکن ان باتوں کو نہیں قرآن و سنت میں جو آیا اس کو اپنانا اپنے نفس کی خواہشات کو کارد دینا اور شریعت کو اپنا لینا یہ جہاد اکبر ہے اور یہ آپ کو نہیں ملے گا یہ آپ کو بہت کم لوگوں میں ملے گا بڑے بڑے تصوف کے دعوے کرنے والے نماز نہیں پڑتے بھائی باز ایسے بھی ہیں آپ ان کی علاقے میں جاؤ مولے میں اگر چار پانچ مسجدیں ہیں اور مسجدوں والے سے جا کے پوچھو کہ آپ نے فرنہ صفی صاحب کو کبھی دیکھا مسجد میں تو ممکن ہے آپ کو بھلے بھائی جمعہ کے دن بھی نہیں آتا وہ تو پانچ نمازوں میں کیا آئے گا اور بدرگانے دن اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز اللہ کی ولایت کے لیے باجماعت نماز اتنی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیر اولا بھی چھوڑ دیتا ہے اس کی تکبیر اولا بھی فوت ہو جائے تو سمجھ لیو کہ اس نے ولایت کی خشبوں بھی نہیں پائی اتنی اہم ہے نماز تو بیٹھ کے فلسفے چھوڑنا بہت آسان ہے لیکن سنت میں عمل کرنا بڑا مشکل ہے اور وہی اصل میں اولیاء ہے جو سنت میں عمل کر رہے ہیں فرما کہ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج تو نفس اچھا اُس نے تمہیں چن لیا ہے یہ مومنوں سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں تم مومن ہو تم مسلمان ہو تو تم تو پہلے ہی چنے ہوئے لوگ ہو ہم مزید اگر قرب چاہتے ہو تو پھر یہ چار کام کرو یعنی رکو کرو سجدہ کرو رب کی عبادت کرو خیر کے کام کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو جہاد ہے ازگر کرو جہاد ہے اکبر کرو کیونکہ تم چنے ہوئے لوگ ہو چنے ہوئے اس لیے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے اس نے نوازا ہے کیونکہ اللہ یہ تم اپنے مرضی سے مسلمان ہوئے ہو اور اس نے تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا تمہیں پیدائشی طور پر مسلمان کر دیا تمہاری مرضی کا عمل دخل تو نہیں ہے نا اس میں تو اس کا ہی کرم ہے نا یہ سارا تو اس نے تو تمہیں چنہ ہوا پھر فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اور اس نے دین میں تم پر کچھ تنگی نہیں رکھی ہے یعنی مراد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب اتنی بھی عبادتیں نہ کرنے لگ جاؤ کہ تم خود تنگی میں پڑھ جاؤ تم خود حرج میں پڑھ جاؤ خود مشقت میں پڑھ جاؤ مسئیبت میں پڑھ جاؤ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت بھی وہ پسند ہے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے اب شیطان جو کام نکال لیتا لوگوں کو عبادت کا شوق دلائے گا بازو کا تو اسی عبادت میں لگائے گا جس کا سنت میں کہیں ذکر بھی نہیں ہوگا صحابہ کرام آئے ام الممرین کی خدمت میں اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمول ہیں تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بخشے بخشائے ہیں تو ان کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زیادہ عبادت کی ضرورت ہے تو ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا ایک نے کہا کہ میں ساری رات نماز پڑھوں گا اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں آؤرتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے بلایا ان کو حضراء بھائی وہ لوگ آئے آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہوں مگر میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں یعنی نفلی روزہ کی بات ہو رہی ہے میں روزہ رکھتا بھی ہوں روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں میں شادی بھی کرتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نوافل بھی بڑھتا ہوں تم نے جو اپنے طور پر اپنے نفس پہ اتنی سختی کر لی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ان عبادتوں کے ذریعے نہیں ہے میرے بھائی یہ بھی میں بتا دوں آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ممکن ہے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سنت میں لگا لیا تو وہ خود آپ کو اپنے طرف کھینچ لے گا یعنی کہ الٹے کھڑو کے چلے کرنا شروع کر دی ہے کونے میں رٹک کے چلے کرنا شروع کر دی ہے پانیوں میں جا کے لمبے لمبی پڑھائیاں کرنا شروع کر دی تو تم عامل تو بن جاؤ گے ولی اللہ نہیں بنو گے خیال رکھنا ولی اللہ بنتا سنت پہ چلنے سے اور اللہ کو وہی طریقہ پسند ہے اور خود اس پر اس نے اسٹیمپ لگائی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیعونے میری تبا کرو یہ راستہ ہے ولایت کا اور یہ جوگی اور سنیاسی والے جو طریقے پنڈو تو اور ہندو والے طریقے تم لوگوں نے اپا لیا ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑو کے بات کرنا اور اس طرح دیگر طریقے اپنا لیا ہے وہ سنت نہیں ہے وہ اس سے اللہ تک نہیں پہنچو گے عامل بن جاؤ گے تو فرمائے کہ دین میں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین بہت سیدھا اور صاف ہے اس میں سارا کام یہ ہے کہ تم اپنی توجہ اپنے رب پہ لگا دو حسمن اللہ و نعم الوکیل سارا بھروسہ اپنے رب پہ لگا دو یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے جو تمہارے لئے احسان ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مِنْ قَبْلُ پہلے سے ہی یعنی پہلے سے ہی تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور مسلمان کہتے ہیں تسلیم کرنے والا ماننے والا اللہ کی ماننے والا اس کے عبیب کی ماننے والا اپنے نفس کی ماننے والا نہیں ٹھیک ہے سرمایہ ہے کہ وَفِيحَ ذَا لِيَكُونَ الرَّسُولِ شَهِيدَنَ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شَهُدَا عَلَى النَّاسِ اس کے بڑے زبرتر تصصیل رہے ہیں لیکن ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا کھول کھول کے بیان کروں ہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا مختصر میں لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ٹھیک ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگے بیان و گواہ ہو وَتَكُونُ شَهُدَا عَلَى النَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہی تو تو اب یہ بھی اس امت کی ایک فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے ایک تو ایک اس امت کا نام اللہ نے رکھا اور وہ کیا رکھا مسلمان رکھا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی یعنی قیامت کا جب میدان ہوگا اور حشر برپا ہوگا تو تمام انبیاء گواہی دیں گے یہ اللہ ہم نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تو امت کے نافرمان لوگ ہوں گے وہ کہیں گے نہیں 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 انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا تو اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ رب ان نبیوں نے صحیح کہا ان نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اب پھر اتراض ہوگا وہ لوگ اتراض کریں گے تم کیسے گواہی دے رہے ہو تو اب اس امت پر گواہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گا کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے تو فرمائے کہ تم لوگوں پر گواہی دے گا اور رسول تم پر گواہی دے گا تو یہ اس امت کا بڑا مرتبہ بڑا درجہ ہے سبحان اللہ پھر اللہ کہتا ہے فاقیم السلاتہ وعت الزکاة وعتسم باللہ کہ اللہ کے لئے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھاملو بار بار نماز کا حکم آرہا ہے بار بار زکاة کا حکم آرہا ہے اور یہی وہ چیزیں جن میں ہم لوگ سستی کر جاتے ہیں تو اللہ کے رسی قرآن مجید ہے فرما کہ ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا ہے مولا کہتے ہیں مددگار کو آقا کو وہی تمہارا آقا وہی تمہارا مولا ہے فنعم المولا ونعم النصیر تو کیا اچھا مولا ہے اور کیا اچھا مددگار ہے سبحان اللہ دکھو میرے بھائیو اس کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے اور یہ بات اگر آپ سمجھ گئے تو سمجھ لو تم نے کیمیا حاصل کر لیا علم کیمیا حاصل کر لیا علم کیمیا کیا ہوتا ہے علم کیمیا کیا ہوتا ہے علم کیمیا کیسا علم ہوتا ہے جو حاصل ہو جائے تو بندہ سونا بنا سکتا ہے یعنی نکمی چیز کو بیکار چیز کو کم قیمت چیز کو اس علم کے ذریعے بہت قیمتی بنا سکتا ہے اور ایسے ہی انسان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے لیکن اگر اپنے آپ کو سونا بنانا چاہتا ہے اپنے آپ کو ویلیو والا بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کا نسخہ یہی ہے کہ اس کو اپنا مولا جانے ہیں اور اسی کو اپنا مددگار جانے ہیں یہ شازلیوں کا درس ہے یہ علیہ کرام کا درس ہے یہ امام شازلی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آگیا یہ بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں تو امام شازلی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اس کا آنا میرے لئے تھوڑا بھاری تھا لیکن وہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا تو میں نے اسے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تم میرے پاس کیوں آیا ہو انہوں نے کہا حضرت میں نے سنا کہ آپ کے پاس علمیں کیمیاں آپ سونا بنا سکتے ہیں تو امام سیدنا امام ابل سن شادری رحمت اللہ لے نے اشارت فرمائے ہاں تم نے سچ کا اور جس نے تم کو بتایا اس نے بھی سچ کا انہوں نے کہا حضرت پھر مجھے سکھا دینا آپ نے فرام ہے مگر تم قبول نہیں کرو گے اس کو مگر نہیں حضرت آپ مجھے بتائیں میں قبول کروں گا آپ نے فرمایا کہ مخلوقات پہ میں نے غور کیا اب یہ علمِ کیمیاں کا نسخہ بتا رہے ہیں امام شادری رحمت اللہ اہر انزان اپنے آپ کو قیمتی بنا لے سونا بنا لے دنیا آخرت میں کامیاب بنا لے مرادی ہے کل لوگ دو قسم کے ہیں یا تو تمہارے دوست ہیں یا تمہارے دشمن ہیں پھر میں نے غور کیا دشمنوں پر تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ساری دنیا کے دشمن بھی جمع ہو کر اگر مجھ کو نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی نقصان پہنچانا سکتے جتنا کہ اللہ چاہے گا اس سے زیادہ نقصان تو کہا پھر میرے دشمنوں کی پروہ چھوڑ دی کہ یہ کیا بگاڑیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ سمجھ میں آگئی کہنا پھر میں نے دوستوں پر غور کیا تو غور کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ اگر یہ سارے کے سارے میرے دوست مجھ سے محبت کرنے والے مل کر بھی اگر مجھے کوئی نفع پہنچائے تو صرف اتنا نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا وہ چاہے گا اس سے زیادہ نفع تو کہا پھر میں نے ان کی پروہ چھوڑ دی کہ سارا ادھر سے بھی معاملہ ہے تو آپ پھر فرماتے ہیں پھر رب نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے بھی معایس ہو جاؤ میں بھی تمہیں اتنا ہی دوں جتنا تمہارے تقدیر میں لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہی کو اپنا مولا جانے اس ہی کو اپنا مددگار جانے اور ساری توجہ اس کی طرف لگاتے ہیں تو یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کو کیمیاں بنا دے گا اور آپ کو اللہ تعالی ایسے مقام پر پہنچا دے گا اس عقیدے کو اگر اپنے دل میں آپ نے رکھ لیا تو پھر جس کی طرف انچاللہ نگاہ ڈالیں گے اس کا ہی بڑا پار ہو جائے گا پھر وہ شیر آپ پہ صادق آئے گا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی العمین الحمدللہ سورہ حج اختتام پسیر ہوگی